السلام علیکم آدھا میں ہوں کاش اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہمارے ریڈیو پہگام شوپین کے سوشل میڈیا ہننے سے تو آپ کو پتہ ہی کہ میں آپ کو ہر ایک نئے ایپسوڈ میں ایک نئی شخصیت سے ملاقت کرواتا ہوں ایسی آج میرے ساتھ ایک نئی شخصیت بیٹھی ہے جو ہمارے شوپین کے موسٹ پاپس اول آگر ہیں تو آئیے میں آپ کو ان سے ملاقت کرواتا ہوں سیم بھائی ویلکم تو دے شو تھانکیو سو مچ سر یہاں پہ انوائیٹ کرنے کے لئے مجھے اس قابل سمجھنے کے لئے کوئی بات نہیں یہ ہمارا کام ہے آپ کو یہاں انوائیٹ کرنے کے لئے وہتا ہے لیکن میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری محنت کبھی رنگ لائے گی مجھے آپ یہاں پہ بلا ہوگی کبھی کوئی نہیں بھائی آپ محنتی ہو تو رنگ تو لائے گی وہتا ہے سر جب بندہ محنت کرتا ہے تو محنت کبھی نہیں کبھی رنگ لاتی ہے بلکل ہے کہ نہیں بلکل دیکھو سر میں ایک بات کہنا چاہوں گا پہلے جب میں چھوٹا تھا میں ایٹھ کلاس میں پڑھتا تھا تو اس طائم میں نے دیکھا تھا کاج بھائی کا ریپ سونگ ٹھیک ہے تو میں بہت زیادہ انسپیر ہو گیا مطلب میں نے سوچا کہ یہ شوٹ کیسے کر لیتے ہیں پھر اپلوڈ کیسے کر لیتے ہیں تو میں اس کام میں موٹیویٹ ہو گیا ہوں تو اس طائم میرا ایک فرینڈ تھا اس کو میں نے بولا کہ یہ کیسے کرتے ہیں یہ سب تو اس نے مجھے تھوڑا سا ایڈیا دے دیا تو اس کے بعد میں بھی آج کاؤں ہوں سوشل میڈے کے پلیٹ فارم اچھا تو سیم بھائی آپ نے ولوگنگ سٹارٹ کی تو آپ کو کچھ کوئی فیٹر لگتا ہے اس میں ہے یا نہیں ہے کہ یہ ایسی دنی کر رہے آپ کی دیکھو بھائی جو ولوگنگ کے پلیٹ فارم میں آئے گا اس کو کچھ اور بھی کرنا پڑے گا بھائی میں کھالی ولوگنگ پر نہیں رکھتا ہوں مطلب میں گھر کا کام بھی کرتا ہوں اس کے علاوہ کچھ اور بھی کھالی ولوگنگ پر میں نہیں چھوڑتا ہوں اچھی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اور بھی کوئی چیز رکھنی سے ہے جی سر ضرور ہے بہت تو ضرور ہے سیم بھائی میں نے آپ کی کچھ شاعریہ سنی تھی بہت اچھی لگی تو ہمارے ویوز کو بھی آپ کچھ پہلے میں نے شاعری سے ہی سٹارٹ کیا تھا ہاں بالکل وہی ہے وہی میں بہت رہا ہے کہ میں نے سنی تھی اپنی شاعریہ تو میں ایک شاعر ارز کرنا چاہتا ہوں میرے اپنوں نے مجھے کچھ یوں ستایا ہے ہاتھ میں پھول پیٹ پہ کھنجر دسایا ہے جس کے لئے چراغ جلائی تھی میں نے اندھی روح میں اسی چراغ سے اس نے میرا گھر جلایا ہے کوئی دیتا تھا ستم تو یاد آتا تھا میں اسے آج وہ سارے ستم مجھ پر آزمایا ہے کوئی شکایت بھی کہے تو میں کیا کرو تنہائی میں اپنوں اور محکن میں گہر بتایا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ سین بھائی مجھے بتائی کہ آگے کیا پلانے آپ کا ولوگیں ہی کرنی ہے کچھ اور بھی کرنا ہے دیکھو سر پھلال میں فوکس کر رہا ہوں دو کام پہ ایک تو میں پڑھائی کر رہا ہوں اور یہاں سے ولوگیں بھی کر رہا ہوں جب میں پڑھائی ختم کروں گا اس کے بعد میں انشاءاللہ ولوگیں چاہے وہ میں کوئنٹینیو کروں گا اس کے بعد میرے ولوگ جو ہے وہ رگلار آئیں گے جی سر پھلال میں پڑھائی پہ جان دے رہا ہوں اچھے بات ہے اچھے تو آپ آج کل کی یوت کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں دیکھو بھائی میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں آپ کو پتہ ہو کہ آج کل ہماری یوت میں زیادہ ڈرگز کرتے ہیں مطلب یہ لڑکے ہے کے نہیں مطلب ڈرگز کی پیشے پڑے ہوئے ہیں تو ان سے میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ میں تھوڑا سا ٹیلنٹ ہے آپ آج جو سوشل میڈے کے پارلیٹ فارم پہ لوگ کو انجائی کر رہا ہو مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ڈرگز کرو گے بیچ روڈ پہ بیچ بازار میں اس سے اپنا نام خراب ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باگ کا نام خراب ہو جاتا ہے بہت اچھی سنج صاحب کی تو اسی کے ساتھ میں بھی یوت کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ڈرگز اگر سے دور رہیں اگر آپ کی پاس بھی کوئی ٹیلنٹ ہے ایسی آپ لوگ بھی سوشل میڈیا پہ آ جائے وہاں پہ لوگوں کو انٹرنٹرمنٹ کروائے تو ایسی آپ کو بھی ہم اپنے شوز پہ بلائیں گے انشاءاللہ تو شکریہ سہم بھئی ہمارے شو میں آنے کے لئے سرے تو میرا فرض بنتا ہے جب بڑے بھائی نے مجھے انوائٹ کیا تو میرا فرض بنتا ہے یہاں پہ آنے کے لئے تو آپ دیکھتے رہیے اور سنتے رہے ہمارا ریڈیو ریڈیو پیغام شوک اور ہمارے دلوں کی دلگن